ملیشیا کے پرائیم منشٹر ڈاکٹر انور ابراہیم ہندوستان کے دورہ پر آئے تھے اور ہندوستان وزٹ کے دوران انہوں نے یہاں کے مسلمانوں کے بارے میں اقلیتوں کے بارے میں جو باتیں کی ہے اس کی میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زیادہ چرچہ ہو رہی ہے اس حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ پرائیم منشٹر نریندرموڈی کے سامنے ان کے موپر انہوں نے ان کو نصیحت کی ان کو بتایا اور سمجھائے کہ آپ کو اقلیتوں کا منورٹیز کا خیال رکھنا ہوگا ان کو شرکچہ دینی ہوگی ان کو تحفظ دینا ہوگا اور بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا ہے دوسری طرف وزیراعظم نریندرموڈی کے ایک ویڈیو بھی ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ ملیشیا کے وزیراعظم ڈاکٹر انور ابراہیم کا استقبال باہیں پھیلا کر کر رہے ہیں اپنے بازو کو کھول کر ان کو گلے لگا رہے ہیں سواگت کر رہے ہیں ملیشیا اور انڈیا کے تعلقات کئی مرتبہ اچھے بنتے ہیں کئی مرتبہ بگڑ جاتے ہیں پچھلے دنوں جب ماصر محمد وہاں کے وزیراعظم تھے تو انہوں نے انڈیا کے خلاف سخت اسٹین لیا تھا جب کشمیر سے آٹیکل تین سو ستر کو وہاں کی سپیشل اسٹیٹس کو بھارت سرکار نے ہٹا دیا تھا اس وقت ملیشیا نے کھل کر اس کی مخالفت کی تھی اور اس وقت کے ملیشیا کے وزیراعظم ڈاکٹر ماصر محمد نے کہا تھا کہ کشمیر پر بھارت کی سرکار نے بھارت نے قبضہ کر رکھا ہے وہاں کے لوگوں کو آزادی نہیں ہیں اسی طرح جب سی اور اینارسی کا پروٹیس چل رہا تھا تو اس وقت بھی ماصر محمد نے سخت اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ بھارت جو خود کو سیکولیڈیزم کا علم بردار کہتا ہے میں ہی وہاں کے وزیراعظم بنے ہیں ہندوستان کے مسائل سے ڈاکٹر انور ابراہیم اچھی طرح واقف ہے بہت زیادہ ہندوستان میں ان کا آنا جانا رہا ہے پرائیم منشٹر بننے سے پہلے بھی مختلف پراموں میں وہ انڈیا میں آتے رہے ہیں خاص طور پر انسٹیٹ آف اوجیکٹیو اسٹیڈیز جو ہندوستان میک تنگ ٹینک کے ادارہ ہے اور اس کے فاؤنڈر جناب ڈاکٹر منظور عالم صاحب ہیں اس ادارے سے انور ابراہیم صاحب کا گہرا رشتہ رہا ہے لگاتار اس کے پراموں میں وہ شریک ہوتے رہے ہیں آن لائن بھی اور آف لائن بھی کیونکہ اب زیادہ آن لائن شریک ہوتے ہیں لیکن آف لائن بھی اس کے پراموں میں کئی مرتبہ انہوں نے شرکت کی ہے اچھے تعلقات ہیں اب وہ پرائیم منشٹر بنے تو پرائیم منشٹر بننے کے بعد انہوں نے انڈیا کا دورہ کیا تو اس لیے یہ بات یقینی طور پر کہی جاتی ہے کہ انور ابراہیم انڈیا کے حالات سے مسلمانوں کی شوز سے مسائل سے اچھی طرح واقف ہے موجودہ دور میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی ان کی نظر ہے اور اسی وجہ سے ہیدر آباد ہاؤس میں جب جوائن پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو اس موقع پر ڈاکٹر انور ابراہیم نے برے گول مول انداز میں اپنی بات رکھی بھارت سرکار کو انہوں نے نصیحت بھی دی اور اس انداز سے بات کی کہ بھارت سرکار کو گراب بھی نہیں گزر چکا اور انہوں نے سیدھے سیدھے کہا کہ انڈیا بھی مانورٹیز کے مسائل کو لے کر الجھا ہوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ بھارت سرکار ان مسائل سے نکل جائے گی ان مسائل پر قابو پا لے گی ان کے جو ایگزیکٹ ورڈس تھے اس کا میں ہندی میں ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں میں اس طرح سے انکار نہیں کروں گا کہ بھارت کو بھی علب سنکھہ کو اور دھارمک بھاوناوں کو پرباوید کرنے والے مددوں سے جھوجنا پڑتا ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ بھارت اپنی صحیح بھومی کا نبھاتا رہے گا تو انور ابراہیم کے جو شبد اور ورڈ ہے بڑے اہم وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت بھی جو علب سنکھہ کو کے رائٹ ہے یا جن کی جو مذہبی شناخت ہے جن کی مذہبی شناخت پر حملہ ہوتا ہے جن کو کسی مذہب کا ہونے کی وجہ سے نشانہ بنا جاتا ہے جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کے مسائل سے بھارت جوج رہا ہے سیدھا سیدھا انور ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یہاں اقلیتوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں مسلمانوں کو مذہب اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے تو بھارت اس طرح کے مسائل سے جوج رہا ہے اور یہاں کی سرکار کو اس پر قابو پانا چاہیے یہ انور ابراہیم ایک میسج دینا چاہتے ہیں اور جوائن پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے اس کا تذکرہ کیا اس طرح کے بات کی اس پریس کانفرنس کے دوران ڈاکٹر انور ابراہیم سے ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں بھی پوچھا گیا ملیشیا کے چرچہ اگر انڈیا میں ہوتی ہے منیشٹر میڈیا میں ہوتی ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک کو لے کر کے ہوتی ہے کیونکہ ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف انڈیا میں سنگین کیسز آئید ہیں ان کے خلاف کئی طرح کا ایکشن لیا گیا اور ان دنوں ڈاکٹر زاکر نائک کو ملیشیا کی حکومت نے اپنی اپناہ دے رکھی ہے کئی مرتبہ انڈیا کی سرکار نے ڈاکٹر زاکر نائک کو لے کر مدہ بھی اٹھایا مانگ کی کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے لیکن ملیشیا کی سرکار نے انکار کر دیا حیدر آباد ہاؤس میں جوائن پریس کانفرنس کے دوران جب ڈاکٹر انور ابراہیم سے ڈاکٹر زاکر نائک کو لے کر پوچھا گیا کہ کیا مدہ سرکار سے جواب کی باتچیت ہوئی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا مدہ بھی سامنے آئے تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پہلے مدہ بہت زیادہ سرخیوں میں تھا کئی سال پہلے مدہ سرکار نے اس مدے پر باتچیت کی تھی لیکن اس میٹنگ میں اس ملاقات میں اس مدہ پر کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہے ملیشیا میں تقریباً تیس لاکھ سے زیادہ بھارتی ملک کے لوگ رہتے ہیں جس میں زیادہ تمیل ہے دوسرے بھی ہیں تقریباً ایک لاکھ تیس دار لوگ ایسے ہیں جو انڈینز ہیں اور وہاں جوب کر رہے ہیں ملیشیا میں اگر آبادی کی بات کی جائے تو ملیشیا میں ساٹھ فیصد مسلمانوں کی آبادی بلکہ یہ آبادی اب ترہ سٹھ فیصد ہو گئی ہے وہاں اٹھارہ فیصد بڈشٹو کی آبادی ہے چھ فیصد ہندو کی بھی آبادی ہے نو فیصد وہاں عیسائیوں کے آبادی ہے اور ڈیر سے دو فیصد وہاں ایسے لوگ ہیں جو ملہد ہیں جن کا کسی بھی مذہب پر یقین نہیں ہے جو خود کو اسے کلڑ کہتے ہیں ملیشیا اور ہندوستان کی رشتے ہمیشہ اچھے رہے ہیں انیس بلین سے زیادہ کی تجارت دونوں ملکوں کے بیچ ہوتی ہے کچھ چیزیں ملیشیا سے انڈیا آتی ہے اور کچھ چیزیں انڈیا سے ملیشیا جاتی ہے اور اسی تعلق کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر انور ابراہیم نے انڈیا کا دورہ کیا مودی سرکار نے ان کا شاندار سواگت کیا استقبال کیا صدر جمہوریہ سے ان کی ملقات ہوئی کئی سارے معاہدوں پر دستخط ہوا اور یہ چیزیں آئندہ بھی جاری رہ سکتی ہے تو ڈاکٹر انور ابراہیم انڈیا سے اپنے رشتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈیا سے ان کے تعلقات اچھے ہیں یہاں ملقات میں اور کئی سارے پرورام میں انہوں نے جوائرلائل نہرو کا بھی ذکر کیا انڈرا گاندھی کا بھی ذکر کیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ اسٹوڈنٹ تھے اور ایشیا کے کئی سارے اہم اسٹوڈنٹس لیڈر کو انڈرا گاندھی کے ساتھ ملقات کے لیے بلائے گیا تھا تو اس میں میں بھی شامل تھا اس لئے انڈیا سے میری گہری وابستگی ہے انڈیا کو میں اچھے سے جانتا ہوں اور اس لئے انڈیا میں میری دلچسپی ہم انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ملیشیا ان ملکوں میں شامل ہے جو غزہ پٹی کے مسائل کو لے کر بہت زیادہ بیچین ہیں اور جن ملکوں نے کھل کر غزہ پٹی کی حمایت کی ہے فلسطین کو سپورٹ کیا ہے اسرائیل کی مخالفت کی ہے تو اس میں ملیشیا بھی شامل ہے ملیشیا نے اپنی سطح پر کئی طرح کی پابندی آیت کر رکھی ہے اسرائیل کے خلاف ملیشیا کی پارلیمنٹ میں کئی مرتبہ اسرائیل کے خلاف غزہ پٹی کے حمایت میں ہماس کے حمایت میں ریزولیشن بھی پاس ہوا شیخ اسمائل ہانیہ سے جا کر ملیشیا کے وزرعظم ڈاکٹر انور ابراہیم نے خود ہی ملقات کی تھی اور بہت کم ایسے ہیڈ آف اسٹیٹ ہے جنہوں نے جا کر ملقات کی اور اس میں انور ابراہیم کا نام شامل گئے انہوں نے اپنے ملک میں کئی بڑا بڑا ہتجاج بھی کیا کئی طرح کی پابندی آیت کر رکھی ہے اس کے علاوہ ایک اور بات یہ جان لیجئے کہ ملیشیا بہت خوبصورت ملک ہے وہاں لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ وزٹ کرنے جاتے بھی ہیں تو آپ بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ملیشیا جانے کے لیے کسی بھی طرح کے ویزا کی ضرورت نہیں ہے تیس دنوں تک ملیشیا میں آپ بغیر کسی ویزا کے رہ سکتے ہیں کہ انڈینز جب چاہیں تیس دنوں کے لیے ملیشیا آ سکتے ہیں ان کو وزا لینے کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے تو ملیشیا جائیے خوبصورت ملک ہے اس کو وزٹ کیجئے اور اس کے بارے میں اپنا تجزیہ بھی لکھیں پھر ملاقات ہو کے اپنا خیال رکھیں